اور عوام نتیب عبیشکش عبیت تاہر علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفتہ بار پروگرام پولیس و عوام کے ساتھ آپ کا مزمان عبیت تاہر حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے پروگرام میں بھی ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ وزارت داخلہ کے بہت ہی اہم ادارے سے افسران تشریف رکھتے ہیں اور میرے ساتھ آج ہوں گے دو افسران جن میں سے ہماری اس ملاقات کا جو پہلا حصہ ہے اس میں سرچ ان فالو اپ ڈپارٹمنٹ سے ہیں میرے ساتھ کیپٹن کمال طاہر اطیری جو کہ آج کل جو وزارت داخلہ کی جانب سے ایک قانون کی خلابرزی کرنے والوں کو جو محلت دی جا رہی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ واپس اپنے وطن جا سکتے ہیں اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے ان سے کس طرح کی جرمانیں معاف ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تمام معلومات انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہمارے آج کے پروگرام کے جو اگلے حصے میں میرے مہمان ہوں گے وہ ہیں فرسٹ لیفٹرین عبدالعزیز صالح الراشدی جو کہ کرمنل اینفورمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور انشاءاللہ ان سے پروگرام کے اگلے حصے میں ان سے بات چیت ہوگی سب سے پہلے میں اپنے مہمان جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کابتن کمال ان کا کرنگا استقبال استوڈیو میں اور پیونسی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں يسعدني ان رحبا بسیادت نقیب کمال طاهر الطيری ضابط المسلمین انفسهم وضابط المهلاء في ادارة البحث والمتابع بوزارت داخلية القطرية مرحبا سیادت نقیب في ادارة الوردو ساکاللہ خیر في البدای نرحب بالساعد المستمعین لقنات اوردو قطر مرحبا بك سیادت نقیب نورت وان شاء الله بما انك انت الحین يعني ماسک منصب ضابط المهلاء واحنا سمعنا عن هذه المهلاء التي علنت عنها وزارت داخلية قبل يعني قبل ایام فبدایتا سیادت نقیب يعني ما هي تفاصیل هذه المهلاء التي علنتها عنها وزارت داخلية القطرية مشكورتهم في البدای ابي اوضح ان وزارت داخلية قامت مشكورة بالاعلان عن مهلت تصحیح وضاع الوافدين المخلفين لاحکام القانون 21 سنة 2015 بتنظيم دخول اخرج الوافدين نعم وحددت الفترة الزمنية من 10 عشرة 2021 الى نهایت ديسمبر 2021 نعم مضمون المهلاء تنقسم الى شطین نعم لان الوافد كل وافد سواء مخالف او مستقدم مخالف خلال الفترة المحددة يمكنه تقدم بطلب التصرف عشان مخالفات القانون المشارع اليه عندك تنقسم الى قسمين عندك البحث المتابعة اللي هو يختص بتأمین مغادرة الوافدين المخالفين نعم اما تعديل الاوضاع فهو اختصاص المراكز الخدمات الموحدة التابعة للإدارة العامة للجوازات وحددوها بالمراكز التالي مركز خدمات المصلال ومركز خدمات الصناعية سابقا ومركز خدمات المسيمير ومركز خدمات الوقرة ومركز خدمات الريان تمام تمام ان شاء الله سوف نلقي الضوء عليه اكثر لیکن ترجم لصات المستمعین تو جناب میرے ساتھ جو آج بیٹھے ہیں افسر مہمان افسر کیپٹن کمال طاہر الطیری یہ سرچ ان فالو اپ ڈپارٹمنٹس کے وہ افسر ہیں جو وزارت داخلہ کی جانب سے حالی میں اعلان کردہ محلت کو دیکھ رہے ہیں اسی سیکشن کے یہ آفسر ہیں اسی کے یہ ذمہ دار ہیں میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ ابھی جو وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اس محلت کا تو اس کی کچھ تفصیلات پر ہم بات کرتے ہیں یہ کیا ہیں تو اس کے جواب میں کیپٹن کمال طاہر الطیری نے یہی کہا کہ جی ہاں وزارت داخلہ نے یہ محلت دی ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو قطر میں رہنے اور کام کرنے کا قانون جو سن دوہزار پندرہ میں جاری کیا گیا تھا اس کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں اس کی وائلیشن انہوں نے کی ہے چاہے وہ باہر سے آنے والا شخص ہو جو یہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا ہے کسی بھی پوسٹ پر یا اس کو بلانے والا شخص ہو یعنی کسی نے بھی اس کی وائلیشن کی ہے تو اس کے لیے یہ محلت ہے جو کہ دس اکتوبر سے شروع ہوئی تھی اور تھرڈی فرس دسمبر تک یہ محلت باقی رہ گی دس اکتوبر سے لے کر کہ اکتیس دسمبر کے اندر اندر یہ موقع ہے کہ لوگ قانونی طور پر اپنے یہاں پر رہنا اور کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو قانون کے مطابق بنا لیں اب اس کے ہیں دو طریقے ایک تو وہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ اپنا جو قانونی جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں یا قانون جو آپ سے جو چیزیں مانگتا ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کر کے آپ یہاں قطر میں رہتے ہوئے اپنے صورتحال کو درست کر لیں اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جو یونیفائیڈ سرویس سینٹرز ہیں جو کہ الوکرہ میں ہیں اور ریان امسلال امسنیم مسیمیر یہ پانچ جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پر جا کر کے آپ جو بھی قانونی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ وہاں پر آپ مکمر کر سکتے ہیں دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ کا اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ آتے ہیں اور آپ نے اس قانون کے خلاف ورزی کی ہوئی ہے تو یہ ملک سے قطر سے جانا آپ کے لیے سیکر بناتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی ضروری کاروائیاں ہیں وہ کرتے ہیں اور آپ آرام سے جا سکتے ہیں اپنے ملک اور اس کے بعد آ سکتے ہیں اس میں مزید تفصیلی جو ہے باتشیت وہ ان سے ہوگی طیب سیادت النقیب كمال طاهر الطیری راح ناخد الموضوع بتفاصیل شوی اولا مراکز الخدمات الموحدة يعني هل هناك اوقات العمل عندهم محددة ولا ای بقت ممكن يروحون لا حددوها في الاعلان من الساعة الواحدة ظهرا ولغایت الساعة السادسة مسان طول ایام الاسبوع من الاحد الى ایوم الخمیس حالو تو جناب جو یونیفائیڈ سرویس سینٹرز ہیں وہاں پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو دوپہر ایک بجے سے لے کر کے آپ شام کے چھے بجے تک آپ جا سکتے ہیں اور اس میں صرف جمعہ اور ہفتہ جو چھٹی کے دن ہیں وہ چھوڑ کر کے باقی جو ویک ڈیز ہیں اس میں آپ ون پی ایم سے لے کر کے سکس پی ایم تک شام کو آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے آپ ان سے اپنا جو موضوع ہے وہاں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں اور مزید تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ جو محلت ہے اس سے کس طرح کے وائلیٹرز زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو اٹھانا چاہیے سیادت نقیب کمال طاہر الطیری ضابط المسلمین انفسهم ضابط المحلہ فی ادارت البحث والمتابعہ ہاں دی المحلہ یعنی ماہی الفئات اللہ ممکن تستفيد من هذه المحلہ الفئات اللہ ممکن تستفيد من هذه المحلہ هي الفئات الوافدين المخالفين للإقامة والوافدین المخالفین لزیارات العمل والوافدین المخالفین لزیارات العائلیہ اول تأشیرات اللہ ہی تأشیرات الفوریہ ہنار رائبل هذه الفئات المستحدثة اوکی کل لہم طیب میرا سوال یہ تھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں ایسے وائلیٹرز ہیں جو اس محلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو کٹیگریز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ وہ باہر کے لوگ جو یہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ یہاں رہنے کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس قانون کا ہم نے حوالہ دیا دوہزار پندرہ کے اس کی وہ کسی بھی طرح سے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ یا پھر جو بزنس ٹرپ پر آئے تھے اور یہاں پر رک گئے اور ورسٹے ہو گیا وہ لوگ یا جو فیملی وزٹس پر آئے تھے اور وہ یہاں پر رک گئے ٹائم زیادہ ہو گیا ان کا یا جنہوں نے آن غیبل ویزا لیا ہوا تھا اور وہ یہاں پر آئے اور رک گئے یہ تمام لوگ استعمالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس کی میں تفصیل ان سے جاننا چاہتا ہوں ناخدها واحدہ واحدہ سیات نقیب الوافدین المخالفین للاقامہ من هم المراد منهم من هذا الفئے احنا ممكن نقول الوافدین المخالفین للاقامہ اللي هم متجاوزين التسعين يوم بعد انتهاء الاقامہ او لغاها اوكي اوكي او من تاریخ لغاها للاقامہ منهم سیات نقیب اللي يعني هم على راس العمل لكن المستقدم ما جدد اقامتهم وصار عندهم يعني مثلا اربع شهور خمس شهور سنة تنطبق عليهم المهلا مادام تجاوز من تاریخ انتهاء الاقامة تسعين يوم يعتبر الوافد مخالف لفترة البقاء مخالف القانون اوكي بس هي يمكنهم الاستفادة من المهلا طيب لانا كان على المستقدم انه يجدد مش علیهم من دیتی دقامة احنا نتكلم على المهلا بنسبة لدور ادارة البحث والمتابعة حلو لیهم تأمین مغادرة يجب ان يغادروا طيب طيب واضح تو پہلی بات یہ ہے کہ جو قانون نمبر جو اکیس دوہزار پندرہ کا ہے یہاں پہ کام کرنے اور یہاں پہ رہنے کے متعلق اس کی جن لوگ نے وائلیشن کی ہے خلاف ورزی کی ہے وہ کون لوگ ہیں اس کی ہم نے کہا کہ وضاحت ذرا چاہتے ہیں آپ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا اقامہ رینیو نہیں کیا گیا نائنٹی ڈیز کے بعد یعنی جیسے آپ کا اقامہ کسی کا ریزیڈنس پرمیٹ ہے آج ختم ہوا تو آج کی ڈیٹ سے نائنٹی ڈیز کا یہ گریس پریڈ ہوتا ہے یہ جب یہ گزر گئے تین مہینے تو اس کے بعد وہ اگر یہاں پر ہے تو اس مولت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ اس کے زمرے میں آتا ہے اس کلیگری میں آتا ہے اب میں نے یہ ہے کہ اس کا اقامہ کینسل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد بھی وہ یہاں پر ہے مطلب کسی نے اقامہ کینسل کر دیا اس کے بعد وہ نہیں گیا وہ یہاں پر ہے تو وہ بھی اس مولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب یہاں پر میں نے پوچھا کہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کی جو کمپنی ہیں ان کے جو امپلائر ہیں انہوں نے ان کا اقامہ ان کا ریزڈنس پرمیٹ رینیو نہیں کیا ہے چار مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے چھ مہینے سات مہینے تو اس کے جواب میں کیپٹن کمال اتھری نے کہا کہ وہ بھی اس مولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ایسے تمام لوگ کہ جن کے مدیروں نے جن کی کمپنیوں نے جن کے جو امپلائر ہیں انہوں نے تین مہینے سے زیادہ ہو گئے اور آپ کا اقامہ رینیو نہیں کیا ہے اور آپ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ اس مولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سرچ ان فالو ڈپارٹمنٹ جو کہ سلوہ روڈ پہ وہاں پہ آ کر کے آپ اپنی کاروائی پوری کر کے آپ جا سکتے ہیں طیب فیہا دیل حالہ سیارت نقیب کمال طاہر الطیری یعنی شخص المستقدمات جدد قامت ہے مثلا لسد شہور او جا عندکم یریدن یغادر البلت هل يبیل ها الموافقة من الكفیل من المستقدم ویسافر ولا بدون موافقة دا يسافر ولا اشلون في البداية قامت وزارت الداخلية بالاعلان على هذه المولا سواء للمستقدمین او الوافدین نعم للاستفادة من تصالح لتصحیح وضاحم غلقانونی نعم وتفاديا لتطبيق الاجرائت القانونی في حال عدم تصحیح وضاحم مفروض ان الوافدین المخالفین يستقلوا الفترة الحالية هذه لتصحیح وضاحم بشكل قانونی ومغادرة البلد في حال في حال ان الوافد المخالف خلال فترة المهلا تجاوز اللي هو مثلا انتهاء اللي قام بعدها بالتسعين يوم حيث يعتبر مخالف ويمكن تأمین مغادرته بشكل اعتيادي بدون رجوع لانه في هذه الحالة يعتبر مخالف 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 لحکام القانونی وهو يعني بعد ما يغادر البلد يقدر يرجع بتاشيره جديد اذا تمت الفكرة اللي انا ابي اوضحها انه المهلا هذي شقين فيه شق اسمه تعديل وضع وهو داخل البلد هذه من اختصاص الخدمات الموحدة بالتنسيق مع وزارة العمل نعم الشق الثاني هو تصيح وضع في نفس الوقت هو بس ايش انك تعدل وضعك القانوني وتسافر خارج البلد بشكل صحيح بدون اي اجراءة قانونية بحقهم ویمکن بعد ذلك الحصول على تأشيره ودخول البلد بشكل قانوني حلو حلو وافعا تو جناب میرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ ایسے ہیں جسے اس پروگرام میں بھی سوالات آتے ہیں ان باکس بھی لوگ کرتے ہیں مجھے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں آفس میں بھی لوگ کال کرتے ہیں ان کا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدیر نے رینیو نہیں کیا ہے ہمارا اقامہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں ہم کیا کریں تو بھئی اب یہ آپ کے پاس مولت ہے یہی میرا ان سے سوال تھا کہ کیا آپ جو کمپنی ہیں اس سے اجازت لینا ضروری ہے اس کو بتانا ضروری ہے یا اور کوئی اس طرح کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو بھی جس کے بھی تین مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اقامہ کی مدد ختم ہو کے اور اس کا ریزڈنس پرمٹ یا اقامہ رینیو نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے سرچ ان فالو اب ڈپارٹمنٹ میں سلوارول پہ آ کر کے اپنے ملک وہ جا سکتا ہے میرا سوال یہ تھا کہ کفیل کی کمپنی کی اجازت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ لوگ جا کر کے واپس دوبارہ آ سکتے ہیں نئے ویزے پہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل آ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی کہ اگر آپ یہاں ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے قانونی جو صورتحال ہے قانونی حالت ہے اس کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں قانون کے مطابق اپنا کام کاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جانا ہے جو ہم کہتے ہیں یونیفائیڈ سرویس سینٹرز جو پات جگہ پر ہیں ہم نے بتا دیا وکرا ریان مسلال مسلیم مسیمیر میں یہاں پر آپ جائیے ایک بے سے چھوے لکھ شام کو اور ان کو پھر وہ جو آپ کو بتائیں گے فائنز وغیرہ کتنے ہیں کیا ہیں کتنا کم کریں گے بغیر وغیرہ وہ تمام چیزیں ہوں گی دوسری صورت بھی قانونی ہیں ان تمام جھنجٹ کو ختم کرنے کی اور وہ یہ ہے کہ آپ سرچ ان فالو ڈپارڈمنٹ میں آئیں گے اور یہاں سے آپ بغیر کسی پریشانی کے اپنے وطن چلے جائیں گے اور جب آپ کو نیا ویزہ دوسرا ملتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی بین نہیں ہوگا اور اس کو میں مزید پوچھ لیتا ہوں سیادت نقیب کمال طاہرہ طیری اللی جا عندكم المخالف اللی جا عندكم و امن تم غادرتا وسافر الحین متى يقدر يرجع يعنی سواله هل اذا حصل على فرصة عمل يعنی مثلا بعد السفر باسبوع هل يقدر يرجع في البدایة باوضح عنواع المخالفين اللی دینا نعم في مخالفين اللی هم مخالفين الاقامة او تأشیرات العمل نعم هاں 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 الفعل مستهدف اه في حال راجعنا آه راجع دارة البحث المتابع خلال فترة المهلا مهلا طبعا احضار جواز السفر تذكرة السفر سيتم تسجيله وانها يجراه بشكل سريع اه لا يتعدى ثلاث اربع دقائق بعد التدقيق عليه مه وعطا تصليح سفر لمغادرة البلاد مع الالتزام في موعد السفر بالاضافة طبعا الى مراعاة اجراءات مثلا فحص الPCR هذه الفئة تغادر دون اي اجراف حقا خلال فترة المهلے ويمكن الحصول عند استفاء شروط منح التأشيرة يمكن العودة في اي وقت في اي وقت دون تحديد اي وقت عند الحصول على التأشيرة يمكن العودة مباشرة اوکی تمام واضح والحن بعد هذا سوال متقلم عن زیارات زیارات عائلی یا وونرائی تو جناب اب دیکھئے سوال بہت غور سے اور اس کا جواب بہت غور سے سنیے بالکل واضح ہیں کپٹن کمال طاہر التحری جو کہ سرچ ان فال آب ڈپارٹمنٹ سے ہیں انہوں نے میں سوال کے جواب میں اکھا کہ قانون یہاں پہ رہنے اور کام کرنے کا جو قانون ہے اس کے خلاف ورزی کرنے والے کئی طرح کے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں جن کا یہاں پہ اقامت تھا لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس سے زیادہ دن ہی ہاں پہ گزار رہے ہیں اور وہ کیا کیا ہے انہوں نے کہ اس کو رینیو نہیں کیا ہے یا یہ کہ ان کے وہ بزنس ٹرپ پہ وہ آئے تھے ورکنگ ویزا تھا ان کا ورکنگ ویزا اور اس پہ انہوں نے جتنے دن تھے اس سے زیادہ گزار لی ہیں تو اگر وہ اس محلت کے اندر اندر آتے ہیں ہمارے پاس آئیں اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنا کیا ہے صرف پاسپورٹ لانا ہے ٹکٹ لانی ہے اور تین سے چار منٹ کے اندر اندر ان کا کام ختم ہو جائے گا ان کو جو ہے جانے کی اجازت دے دی جائے گی ان کو ایک پیپر دیے جائے گا جو کہ جانے کا ہوتا ہے جس کو ہم اگزٹ پیپر کہتے ہیں لیکن اس اگزٹ پیپر میں جو ڈیٹ ہوگی یعنی جس ڈیٹ کی آپ لے کر کے آئے ہیں ٹکٹ اسی پر جانا ہوگا اور اسی کے حساب سے آپ پی سی آر وغیرہ پہلے کروا لیجئے گا ایسے تمام لوگ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی وہ بالکل ایک عام پیسنجر کی طرح وہ اپنے وطن جا سکتے ہیں اور جب ان کو واپس آنے کا موقع ملتا ہے یعنی کہ جب کوئی ان کو کوئی دوسرا چانس ملتا ہے کوئی ویزا ملتا ہے کام کا وہ آ سکتے ہیں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں بھلے سے اگلے دن آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جو فیملی وزٹ پہ آئے تھے یا آن رائیول آئے تھے اور آ کر کے رک گئی غیر قانونی طور پہ ان کا کیا ہے کیا وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں سیادت نقیب کمال طاہر الطیری الحین ننتقل الى الفیہ الثانیہ اللہی ہے مخالفین مخالفین لقامہ او مخالفین زیارات زیارات العمل تکلمنا عنها زیارات العمل والاقامہ وهذه الفعل الغالب ايه الغالب اما زیارات العائلية وان رائیول هذول اه بالنسبة للزیارات العائلية نعم والزیارات اللہ هي الفورية مهم هذه يتم عرض عليه التصالح مع وزارت الداخلية مهم اه يتم تسوية الغرامة وتأمین مغادرته بشكل اعتيادي دون اتخاذ ايه اجرات في حقه مهم فيجب ان يتم التصالح القانون اشار لهذه الزیارات ان يجب ان يقوم الشخص المخالف بالتصالح مع الداخلية في هذه الجرائم طيب فاذا تم التصالح یا تم تأمین مغادرته بشكل اعتيادي يمكنه العود في اي وقت آخر طيب تو جناب جو فیملی ویزیٹ پر آئے اور زیادہ دن یہاں پر رکے یا یہ کہ اون رائول ویزے پر آئے اور وہ ویزے کی مدد ختم ان کے بعد بھی یہاں پر رکے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ بھی آسکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے ان کا جو ان کے یہاں پر رکنے وہ ان کو ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ قطر آسکیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ وہ جو ہے یہ صرف وائلیشن نہیں ہوگی بلکہ یہ کرائم کے درجے میں پہنچ جائے گا جرم سمجھے جائے گا اور پھر ظاہرہ کے ان کے لئے آنا ایک مسئلہ ہوگا اور وہ نہیں آسکیں گے بعد میں ویلکم بیک خوش شامدید کہوں گا ایک بار پھر سے آپ کو میرا نام ہے عبیت تاہر اور پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس اور عوام یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو رات آٹھ بجے سے نو بجے کے دوران لائیو آج میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن کمال تاہر اتیری جو کے ہیں سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ سے اور ان سے ہماری بات چیز جاری ہے کہ گورنمنٹ نے جو بھی محلت دی ہے قانون کے خلاف رجی کرنے والوں کو کہ وہ ملک سے جا سکتے ہیں بغیر پوچھتاش کہ وہ کیا ہے اور اس سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا اس پہ ہم نے کچھ چیزوں پہ بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے خلاف ریپورٹ ہے کہ یہ کام سے بھاگ گیا ہے بلا غروب جس کو ہم کہتے ہیں ایبسکونڈنگ کا کیس ہے ان کے اوپر وہ لوگ اگر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا وہ اس محلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ سوال ہوگا سیادت النقیب كمال طاهر الطير ضابط المسلمين انفسهم ضابط المهلاء في داوات البحث بالمتابع بوزادة داخلية القطرية الحين هناك فئة اخرى لمخالف القانون وهذه الفئة التي يعني المستخدم بلغ عليها اللي يسمونها بلاغ الخروب صحیح هذول اذا جاءوا عندكم ممكن يستفيدون من هذه المهلاء وشلون الفئة هذه الفئة اللي بلاغات ترك العمل او مخالف الغرض اللي كما يسمى سابقا بلاغات الوروب يمكنهم التصالح مع وزارة الداخلية بغض النظر عن مدة البلاغة المفروض انهم قامت وزارة الداخلية مشكورة خلال فترة المهل بفتح امكانية التصالح في جميع الجرائم من ضمن جرائم اللي هو بلاغات ترك العمل فعنده مراجعتنا سيتم التصالح مع الشخص المخالف امه دون اي اجراءات قانونية حياله امه حيث يقوم بدفع قيمة التصالح وهو مبلغ اثنى عشر الف ريال كما نص القانون امه وتأمين مغادرته بعودة ويمكن بعد تصحيح وضعه وتأمين مغادرته ان يعود الى البلاد بطريقة قانونية بعد الحصول الاول سوفاء متطلبات التأشيرة لدخول البلاد فقط واذا ما دفع اذا ما دفع يتم وضع عليه منع دخول منع دخول مواققت وعدم وعدم امكانية الحصول على تأشير لدخول البلاد حلو لكن يقدر يسافر سيتم تأمين مغادرته دون اي اجراءات لو رفض التصالح مع وزارة الداخلية سيتم تأمين مغادرته بشكل اعتيادي دون اي اجراء مثلا توقيف حقه او اي شيء جميع المخالفين خلال فترة المهلة لا يوجد لديهم اي اجراءات او عند مراجعة مكتب المسلمين انفسهم لا يوجد اي اجراءات فيها توقيف بحق المخالفين تم تأمين هم كأي مسافر عادي و ياخذ خروج و يتوجه الى المطار مباشرة دون اي اجراء ثان حلو حلو اب جي وہ لوگ جن کے خلاف بلا غروب ہے یعنی کہ یہ ریپورٹ کر دی ہے ان کی کمپنی نے یا ان کے کفیل نے یا ان کے امپلائر نے کہ یہ بندہ میرے پاس سے بھاگ گیا ہے کہیں اور تو اس کا کیا ہوگا کیا وہ اس محلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے جواب میں کیپٹن کمال طاہر اطیری نے کہا جی ہاں بالکل ایسے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو جہاں کام کر رہے تھے وہاں کام نہیں کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو جس مقصد کے لیے ملک میں داخل ہوئے تھے اس کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہیں تو ایسے تمام لوگ جن پر ریپورٹ ہے یہ وزارت داخلہ کے ساتھ ان کے آفیس میں آ کر کے جو فائن ہیں وہ پے کر کے بالکل آسانی کے ساتھ جا کر کے واپس آسکتے ہیں فائن بارہ ہزار ریال کا ہے یہ جو بارہ ہزار ریال ہیں یہ ایسے تمام لوگ سے کہا جائے گا کہ بھائی اگر آپ یہ فائن پے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جا کر کے واپس جواب کو دوسرا ویزا ملتا ہے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی بین نہیں لگے گا آپ کبھی بھی واپس آسکتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس کے خلاف کوئی اور کاروائی نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو ملک سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی وہ چلا جائے گا البتہ دوبارہ اس کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا یعنی فرق یہی ہے کہ اگر آپ جو اس کے بلاغ روپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ دے کر کے وہ جرمانہ دے کر کے جاتے ہیں تو آپ دوبارہ آپ کا ویزا اور پیسے ویسے نہیں دینے تو بھی آپ جا سکتے ہیں یعنی کہ باہر صورت آپ کے جانے پہ کوئی پابندی نہیں اور ساتھ ساتھ کیپٹن کمال نے یہ بھی کہا کہ جب تک یہ محلت جاری ہے تب تک یہ جتنے بھی طرح کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی آتا ہے نہ اس کو گرفتار کیا جائے گا نہ اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی کچھ بھی نہیں بس وہ اپنا پاسپورٹ ٹکٹ لے کر کے آئیں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں اگر ان کے اوپر جرمانہ ہے بلا غروب والا تو وہ دے کر کے جائیں گے تو واپس آ جائیں گے نہیں دے کر کے جائیں گے تو کوئی مطلبی ہے کہ مسئلہ نہیں ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے جو اوور اسٹے ہو گیا یقامہ رینیو نہیں کیا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں تو ان کو تو کوئی جرمانہ نہیں دینا کچھ بھی نہیں کرنا وہ آئیں اور اپنا اگزیٹ پیپر لیں اور چلے جائیں بس یہ ہے کہ اپنا ٹکٹ پاسپورٹ لے کر کے آئیے گا یہ بہت ہی زبردر اس قسم کی مورت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے طیب اصلاکم بخصوص اوقات العمل عندکم ابی عظیف نعم تفضل تفضل ابی عظیف ان زی ما القانون خول المستقدم وضع مثلا بلاغ ترك عمل بحق الشخص الوافد نعم القانون في نفس الوقت خول الوافد الاعتراض والتظلم على بلاغ ترك العمل او بلاغ الوروب فيمكن بداية ان اذا 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 العامل يعني لم مثلا لم يهرب من الكفيل او لم يترك العمل يمكن ان يتظلم لدينا في ادارة البحث والمتابعة قسم متابعة القضايا بالتظلم على بلاغ ترك العمل اوكي في البداية اذا كان اذا كان ما ما ترك العمل اذا كان البلاغ كيدي اذا بلاغ كيدي في حالت لم يرغب في الاعتراض لدى المحکم المختصة هنا سيتم عرض عليه الصلح معا الداخلية هنا يتم بلاغ دفع المبلغ التصالح او سيتم اتخاذ الاجرات القامل نحیانا اچھا جی ایک بات اور واضح کر دی کیپٹن کمال طاہر تیری نے جو کہ بہت ضروری ہے خاص طور پر جو بلاغ غروب والے ہیں ان کے لیے جن کے اوپر یہ ریپورٹ ہے کفیل نے ایمپلائر نے کمپنی نے آجر نے یہ ریپورٹ کر دی کہ یہ بندہ میرے پاس سے بھاگ گیا ہے حالانکہ وہ بھاگا نہیں ہے وہ کام پر ہے اور گھر میں ہیں لیکن ریپورٹ کر دی کیمپ میں ہیں لیکن ریپورٹ کر دی وغیرہ وغیرہ یہ جو مطلب تنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے جس طرح سے وہ ریپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ آ کر کے اس ریپورٹ پہ اعتراض کریں ہمارے پاس آئیں ہمیں کہیں یہ سب جھوٹ ہے مرے خلاف اور میں بھاگا نہیں ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی راستہ کھلا ہے لیکن اگر آپ بغیر اس چکر جھنجٹ میں پڑے ہوئے بارہزار ریال دے کر کہ آپ جانا چاہتے ہیں سے پہلے پہلے بغیر کسی اور مزید کار بایکے سیاتا نقیب وقات العمل عندكم یومین من الاحد الى الخمیس من الساعة الواحدة ظهرین لقائت الساعة السادسة مسائن یعن نفس بالنسبة للمہلے اللی هو فترة المہلے الوافدین المخالفین يراجعون في هذا الوقت ويمكن استكمال اجراتهم بشكل سريع لدينا وعطاهم تصريح السفر وتوجہ الى المطار بشكل حالو حالو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں آپ کے پاس کب آئیں ٹائمنگ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اتوار سے لے کے جمعیرات تک یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ چھوڑ کر کے نارمل ویک ڈیز میں کسی بھی دن ایسے تمام لوگ جنہوں نے کہ وائلیشن کی ہے یہاں پہ رہنے اور کام کرنے کے قانون کی جن کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کسی بھی دن دوپہر ایک بجے سے لے کر کے شام چھے بجے کے دوران کبھی بھی آ سکتے ہیں اور ان میں ہر طرح کے جتنے بھی ہم نے کٹیگریز گنوائی ہیں فیملیز سے لے کر کے ورکنگ ویزے والے تک وغیرہ وغیرہ سب لوگ آ سکتے ہیں ایک بجے سے چھے بجے کے دوران اور کچھ ہی منٹ میں ان کے جو کام کاجے ماں سے فارغ ان کو کر دیا جائے گا اور وہ آرام سے اپنا ایکزیٹ پیپر لے کر کے سفر اپنا کر سکتے ہیں اپنے وطن کو جا سکتے ہیں اور اس کے بعد قانون کے مطابق جب آپ کا جانا ہو جائے گا تو اس کے بعد آنے بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی سوال اخیر تقریباً شیط نقید یعنی ماہی الفائدہ الرئیسی لہذی المحلہ للوافد المخالف ایکبر فائدہ ایکبر فائدہ انہ طبعاً احنا زی ما وضحنا من البدایہ انہ المهلہ تنقسم الى قسمين نعم قسم تصحیح الوضع هو داخل البلد هاہ 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 بيكون يعدل وضع ويستغل هذه المهلہ لتعديل وضع ويكون غير مخالف لقانون حتى لا يتعرض لأي اجراءات قانونية نعم آہ بالنسبة للنقطة احنا من المهلہ اللي هو تأمین المغادرة هو تأمین المغادرة في نفس الوقت تعديل وضع صح بصورة قانونية بس الفرق الوحيد انہك لازم تغادر البلد مه مه فانا يعني احيب بالمخالفين تقدم الى ادارة البحث والمتابعة مه لتصحیح وضعهم خلال فترة المهلہ آہ خلال او ضاحم القانونية غير القانونية وتفاديا لتطبيق اي اجراءات قانونية لاحقا بعد انتهاء المهلہ ف المهلہ هذه هي اهم شيء بالنسبة للوفود المفروض انه يستقل لها عشان يصحح وضعه بشكل قانوني خلال البلد اما بتعديل الوضع او بتغيير بتأمین مغادرته وتعديل وضعه يعني تعديل وضعه الاساسي في الدولة داخل واذا ما يعني فرضا اذا واحد ما استفاد من هذه المهلہ فقد يتعرض لا اجراءات قانونية حملات تفتيشية اجراءات قانونية حياله فالمفروض انهم يستقلوا مثل هذه المهل لتأمین مغادرتهم او تصحح وضاحهم حلو دون اي اجراءات الحين لن يتم تطبيق اي اجراءات قانونية حيال المخالفين خلال فترة المخلوق فالمفروض انهم يستقلوا مثل هذه المهل لتعديل وضعهم سواء وهم داخل البلد او تأمین مغادرتهم ويكون تعديل وضعهم يعني ومغادرتهم بشكل قانوني حتی عند مثلا رجوعهم الى دولت قطر بتأشيرة یعنی مسبقة او او فورية يمكن دخول البلد بشكل قانوني حالو میرا سوال یہ تھا کیپٹن کمال طاہر طریق سے کہ بھئی آخر میں مجھے بتائیں یہ جو محلت ہے یہ جو آج کل چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو وائلیٹرز ہیں جو جنہوں نے خلافرزی کی ہے قانون کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے جیسے کہ ہم شروع سے ہم بتا رہے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قانونی طور پر ملک میں آپ کا آنا جانا رہنا کام کرنا یہ صحیح ہو جائے گا اب اس کے دو طریقے ہیں اگر آپ یہاں رہتے ہوئے آپ اپنے صورتحال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ جو سرویس سینٹرز ہیں وہاں پہ آپ ایک ویسے چھے ویسے کے دوران آپ جائیں اور وہاں پر ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ پورا کریں آپ یہاں رہتے ہوئے اپنی صورتحال کو درست کرنے قانونی صورتحال کو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ آتے ہیں سرچ ان فالو ڈپارٹمنٹ میں اور ان کے ذریعے سے آپ اپنی قانونی صورتحال درست کرتے ہیں اور اس میں صرف اتنا ہوگا کہ ملک سے آپ کو جانا ہوگا اور جا کر کہ آپ نئے ویسے پر فریش ویسے پر آپ آ سکتے ہیں چونکہ آپ کا جانا قانونی ہے قانونی انداز میں صحیح ہے اس لیے آپ کے آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی یہ بنیادی نکتہ ہے کہ جب آپ قانونی طور پر جاتے ہیں جیسے اگر کیونکہ اگر سمالرس سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا پھر جو ہے وہ مہم چلے گی تلاشی کی کاروائیاں ہوں گی لوگوں کو روکا جائے گا بہت سارے جو کیمپینز سلیں گی اس میں جو پکڑا جائے گا پھر وہ مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف پھر جرمانے بھی ہوں گے پھر جس طرح کی بھی بات ہوگی پھر یہ ہے کہ وہ جا کر واپس نہیں آ پائے گا بغیرہ بغیرہ بہت سارے چیزیں ہوں گی تو اس محلت میں جتنے بھی غیر قانونی لوگ ہیں قانون ان سے کوئی پوچھتاش نہیں کر رہا ہے بس وہ آئیں اپنا جو مسئلہ ہے وہ بتائیں پیپرز لے کر کے آئیں ان کی صورتحال درست کی جائے گی قانونی طور پر دونوں طریقے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کونسا طریقہ چوز کرتے ہیں اگر آپ یہاں ملک سے جانا چاہتے ہیں جا کر کے آنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا اور اگر آپ یہاں رہتے ہوئے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرویس انٹرز میں جا سکتے ہیں اور یہ اس کے طریقے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے جو کیپٹن کمال طاہرہ تیری ہیں ان سے ہماری گفتگو کا یہ حصہ مکمل ہوتا ہے اب ہم ان سے اجازت لیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں فیسٹ لیپٹن عبدالعزی صالح الراشدی جو کے کرمینل ایوڈنسز اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی بڑی اہم باتیں ہونے والی ہیں ان سے ہمارے گفتگو کا ان شاء اللہ ان سے ہمارے گفتگو کا لیں گے سیادت ناقیب کمال طاہرہ تیری ضابط المسلمین انفسوں ضابط المهلے في دارة البحث والمتابع وزارت الداخلية القطرية شکرا جزیلا لک على حضورك معنا اليوم واضحة لنا كل هذه التفاصيل والمعلومات بخصوص المهلے شکرا جزیلا لکے زاکر اللہ خیر جميع الام وافدین المخالفین يمكنهم مراجعتنا ای وقت خلال فترة المہلہ للاستفسار اذا فيا ای استفسارات عندهم يمكن ان راجعونا خلال الاوقات المحددة للاستفسار عن کیفیت تأمین مغادرتهم احنا في الخدم اجزاک اللہ خیر بیض اللہ حجک یہ ایک بات جاتے تھے کیپٹر نکمال نے اور کہی کہ ہم آپ کی سرویس میں موجود ہیں اگر اس سلسلے میں آپ اور کچھ جاننا چاہتے ہیں صرف پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہمارے ٹائمنگ ہے ایک بے سے چھے بجے کے دوران آپ آ سکتے ہیں سرچن فالو اپ ڈپائٹمنٹ میں ہم سے جو معلومات جانا چاہتے ہیں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کوئی آپ کو آپ کے خلاف کوئی کارباری نہیں ہوگی کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا کچھ نہیں ہے آپ معلومات لیں مزید کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور ہم آپ کے خدمت میں ہمیشہ سے حاضر ہیں تو جناب اسی کے ساتھ اب اس حصے سے کیپٹن کمال طاہر سے ہم اجازت لیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم اپنے دوسرے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے ایک بار پھر سے کہوں گا خوش شامدید پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام اور میرے ساتھ اس وقت میرے دوسرے مہمان موجود ہیں فرس لیفٹرین عبدالعزیز صالح الراشدی جو کہ کرمنل ایویڈنسز ان فارمیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی جو باقی وقت ہے پروگرام کا اس میں ہم انشاءاللہ بہت اہم باتیں کرنے والے ہیں اور پہلے ہم ان کے استقبال کرتے ہیں آپ سب کی جانب سے اس کے بعد کچھ بہت اہم جو چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں یہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو کریکٹر سیٹیفیکٹ جاری کرتا ہے خاص طور پر ہم اس پہ بات کریں گے یسعدنین رحب الان ضائفی الثانی في هذه الحلقہ سیادت الملازم اول عبدالعزیز صالح الراشدی ضابط في ادارة الادلہ والمعلومات الجنائیہ بوزارت داخلیہ القطریہ مرحبا سیادت الملازم ناول مرحب اللہ ارحب فيک يا استاد عبید وان شاء الله تكون الحلقہ مترية اليوم للجمهور بإذن الله بإذن الله سیادت الملازم اول عبدالعزیز صالح الراشدی لو بدانا اللقاء بشهادت حسن السيرة والسلوک نعم شنو المتطلبات لهذه الشهاده وكيف وكيفیت الطلب عليه او تقديم الطلب عليه نعم شهادت حسن السيرة والسلوکی طبعا هي معروف ان شهاده مهمة في اجراءات البلد لها اغراض عديدة منها اللي هي للتوظيف في القطاع الحكومی او الشبح حكومی ايضا في قطاع الاعمال مثل التراخیص الطبیه مزاولت مهنة المحاسبه او المحاماة وايضا التمريض وايضا هي للاقراض التجارية مثل فتح مكتب للعقارات او مزاولت مهنة العقارات وايضا للعيادات الصحية او المراكز الصحية ايضا للمدارس لانشاء مدرسة او حضانة ومن هذا القبيل نعم نعم تبا يكمل اي متطلبات الحصول المتطلبات المتطلبات بسیطة جدا اهم حاجة يكون الشخص مقيم في البلد عند اقامة ويحضر في اول مرة حسن سير و سلوك شهادة من بلده تكون مصدقة من الجهات الرسمية مثل وزارة الخارجية وعدم يعني عدم مانعه من عمله اذا كان يعمل في جهة معينة انه ياخد تصريح العمل او حاجة زيك يعني من هذا القبيل هذه الاوراق المطلوبة فقط تو جناب میرا جو سب سے پہلا ہی جو سوال تھا ہمارے مہمان فرس لیفٹرین عبدالعزی صالح الراشدی سے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرمینل ایوڈنسز اینڈ انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہیں سوال میرا یہی کریکٹر سرٹفیکٹ کے بارے میں تھا اور وہ اس لیے تھا کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ ضرورت اس کی پڑتی ہے جب ہم کوئی اپنی جوب چینج کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ یا اور کچھ بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کام بھی انہوں نے ذکر کیے اور یہ کہا جواب میں کہ جی ہاں یہ ایک بہت ہی اہم سرٹفیکٹ ہوتی ہے چاہے آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو جوب چاہیے ہوتی ہے یا سیمی گورنمنٹ سیکشن میں یا اسی طرح سے اگر کوئی میڈیکل کوئی پرمنٹ چاہیے یا اگر آپ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ وکیل ہیں وقالت کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یا نرسنگ میں آپ جانا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے جو تجارتی جو مقاصد ہیں ان کے لیے بھی مثال کے طور پر ریال اسٹیٹ میں آپ اس کا آفیس کھولنا ہے آپ کو یا کہنا چاہیے کہ ہیلتھ سینٹر آپ کو کوئی کھولنا ہے میڈیکل کلینک جو ہوتا ہے ہیلتھ کلینک آپ کو کھولنا ہے سکول کھولنا ہے کنڈرگارڈن کھولنا وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں میں کریکٹر سرٹیفکٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں تو خاص طور پر جیسے جواب وغیرہ کیوں بات کرتے ہیں تو یہ چاہیے چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے تو میرا پھر یہ سوال کا اگلہ اسے ہی تھا کہ اس سرٹیفکٹ کو لینے کے لیے کیا کیا چاہیے تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹن عبدالعزیز صالح اور راشدی نے یہ کہا کہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں صرف یہ ہے کہ بندہ یہاں پہ قطر میں موجود ہو اور اس کا جو ریزیڈنس پرمیٹ ہے یا جو اس کا اقامہ ہے وہ ویلڈ ہو اس کے علاوہ اس کے پاس جس ملک کا وہ رہنے والا ہے اس ملک سے اس کے پاس کریکٹر سرٹیفکٹ ہو جو کہ اٹیسٹڈ ہو یعنی کہ جو وزاعت خارج وزاعت خارج یعنی کہ فورن منسٹری وغیرہ ہے یا ایم بی سی ہے جو بھی اٹیسٹیشن کی جو بھی ضرورتیں وہ پوری کر دی گئی ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس این او سی ہو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اس جگہ اس کی جانب سے اس ادارے کی جانب سے کہ بھئی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ ان کو کریکٹر سرٹیفکٹ دیتے ہیں تو بس یہ اتنی ساری چیزیں ہیں اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سیادت الملازمہ اول عبدالعزی صالح الراشدی المتطلبات عرفناها كيفیت تقديم على الشهادہ نعم طریقہ التقديم استحدثنا من سنتين تقریبا خدمت مطراش تقديم عن طریق خدمت مطراش وهذه خدمہ سهلہ وبسیطہ جدن خطواتها اعتقد ما تعدل سبع خطوات فقط ویتيح للتطبيق انه يصور الاوراق كصورة صورة للمستندات كلها ويفضل انه يكون التصوير خاص اذا كان وجود اختام معین او تصدقات انه تكون صور واضحة بالالوان ويتم ارفاقها ودفع الرسوم عن طریق التطبيق ويتم متابعة الاجراءات عن طریق التطبيق ایضا من غیر يعنی من ای مكان وفا ای وقت في يعنی في اليوم خلال الاربع عشر ساعة فهذه طریقة سهلة جدا واحنا نهیب بالجمهور انه يعنی تبعون هذي الطريقة اسهل لهم واوفر لنا جهدا ووقتا صحیح الطريقة الثانية ممكن عن طريق الشخص هذي احنا حاليا بسبب انت الاوضاع الكورونا والاوضاع الحالية في البلد ما نفضل وجود الاشخاص يعنی وتواجدهم في المكان الا للضرورة القصوى يعنی انه يكون تقدم في حال وجود خلال او يعنی اسباب تكون خارجه عن الارادة وایضا ممكن تقدم عن طريق الشركة او المندوب اذا کام في حاجة لذلك یعنی الاختصار انه آلی او ادوی حلو تو جناب اگران میرا سوال یہ تھا کہ بتائیے کہ اس سائلٹفیکٹ کو اگر حاصل کرنا ہے تو اپلائی کہاں کریں اور کیسے کریں تو اس کے جواب میں فلسطرفٹرن عبدالعزیز اور راشدی نے یہ بتایا کہ تقریبا گزشتہ دو سال سے یہ سروس متراش ٹو میں موجود ہے متراش ٹو ہم جانتے ہیں مزارت داخلہ کی جو موبائل اپلیکیشن ہیں اور اس میں سیون سٹیپس ہیں جو کہ بڑے ہلکے ہلکے ہیں ایک کے بعد ایک آپ کرتے جائیں گے اور آپ یہ جو کریکٹر سائلٹفیکٹ ہے یہ آپ اس کے لئے اپلائی کر سکیں گے اس اپلیکیشن میں آپ کو کیمرہ بھی اس میں اویلیبل ہے کیونکہ اس میں ڈاکومنٹس آپ کو بہتر ہے کہ آپ اس کی اس کی تصویر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو جو کہ کلرڈ فوٹو ہو تاکہ واضح ہو کیونکہ اس میں مہر وغیرہ ہوتی ہیں تاکہ مہر ساف سٹیم جو ہیں وہ ساف نظر آئیں تو اس لئے بہتر ہے کہ پہلے سے آپ وہ اپنے پاس اپنے جو آپ کا جو ڈیوائس جس سے آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو سیو کر کے رکھیں اور اس کے بعد اسی متراش ٹو کے ذریعے سے آپ اس کو فالو کریں کہ میری جو ریکویسٹ ہے اپلیکیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہی ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اس کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فیزیکلی آ سکتے ہیں لیکن آج کل کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بہت زیادہ انکریج نہیں کرتے ہیں ہاں اللہ نہ کرے اگر کوئی کوئی ایسا کوئی خلل آ گیا ہے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے کہ آل نائن چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گئے تو آپ ضرور آ سکتے ہیں اور تیسرے ہے کہ اگر مسئلہ کمپنی کا ہے تو جو پی آر او ہے یا مندوب ہے اس کے ذریعے سے بھی جو اپلیکیشن ہے وہ دی جا سکتی ہے تو یہ تمام طریقے ہیں اب میں ان سے پوچھ مگا کہ ایک شخص جو قطر سے چلا گیا ہے لیکن اس کو یہ سارٹیفیکٹ چاہی ہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے نکمل لہذا الموضوع سیادت الملازم اول لانا باقی معنی بضع دقائق فعالاقل نکمل هذا الموضوع شخص كان في قطر و يعني قاعد هنا خمس سنوات أربع سنوات ثلاث سنوات فسافر والا حن في مكان آخر لكن هذا المكان الآخر او البلد الثانی طلب منه ایجاد او جلب شهادة حسن سیلا وسلوك من دولة قطر الحن هذا الشخص اللي هو خارج البلد اصلا اشلون ممكن يقدم وهل اصلا يعني يقدر يقدم تعطونا شهادة واذا تعطونا شهادة فما هو المطلوب منها نعم بشأن الاشخاص اللي قادروا البلد كانوا مقيمين خلال فترة معینة بيحتاجون الى شهادة حسن سير السلوك هناك ثلاث طرق ممكن يتبعها اول طريقة هي عن طريق القناة الرسمية الدبلماسية يعني بوجود بمراجعة سفارة دولة قطر في البلد اللي هو يرقب الحصول على شهادة ويقدم اوراقه هناك هي الاوراق كلها نفس الشيء فنذكرها في الاخير نعم هذه طريقة الطريقة الثانية تكون عن طريق تقديم الطلبات عن طريق الايميل ايميل ادارة الادلة والمعلومات الجنائية يكون يقدم عن طريق الايميل وممكن نحن نتابع معاه عن طريق الايميل ايضا والطريقة الثالثة اللي هي طريقة انه يوكل احد الاقارب يكون من الدرجة الاولى يعني مثل اخ اخت او ولد او عم او اب يعني او زوجة هذه او ممكن يعني عن طريق الاقارب بدون توكيل لكن اذا صديق يكون توكيل من من السفارة يكون مصدق من سفارة دولة قطر في بلده يعني توكيل ممكن يكون لأي شخص نعم اما الاقارب يعني الدرجة الاولى لا ما في اي توكيل يثبت انه هو من اقاربه وممكن يقدم شهادة عن طريقة الاوراق المطلوبة هي للكل اولا اذا كان هو مقيم في الفترة اللي فيه موجود فيها اقامة والارقام الشخصية يرفق صورة من الاقامة السابقة واذا كان عنده ختم للفترة اللي كان موجود فيها بدايتا مثلا هذا ممكن يفيدنا في الموضوع وصورة من جوازه اما اللي كان ما عنده مثلا اقامة او شي لازم يحضر بصمة من البلد اللي هو فيها تكون مصدقة من وزارة الخارجية ومن الجهات الرسمية عندهم في بلدهم وايضا صورة جوازه اللي فيها البیانات کامل ها هذه الاوراق حل تو جناب اب جو بندہ ملک سے چلا گیا کسی اور ملک میں اور وہاں پر اس کو یہ چاہیے تو کیا وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہمارے جو مہمان ہیں فرسٹ افنی عبدالعزیز صالح الراشدی انہوں نے کہا کہ جی ہاں بلکل کر سکتا ہے اور اس کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس ملک میں وہ موجود ہیں وہاں پر جو قطر ایم بیسی موجود ہے قطر ایم بیسی کے ذریعے سے وہ ہم سے رابطہ کرے اور وہاں پر وہ اپنے پیپرز جمع کر آئے وہ پیپرز کیا ہیں وہ میں آخر میں بھی بتاؤں گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ادارے کو ایمیل کرے اور ایمیل میں وہ ساری تمام جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ تمام بھیجے تیسر طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر قطر میں رہنے والے کسی بھی شخص کو وہ پاور اپ ہٹار نہیں دے دے یا اگر اس کے یہاں پر جو فرس ڈگری ریلیٹیو ہیں جیسے بیٹا ہے بھائی ہے بیوی ہے شوہر ہے تو والد ہیں تو وہ آخر کے ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بس یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعیتاً وہ ان کے رشتدار ہیں اور فرس ڈگری کے ہیں دینا کیا ہے جس زمانے میں وہ یہاں قطر میں موجود تھا اس زمانے کے اگر اس کے پاس آئی ڈی موجود ہے اس کا آئی ڈی نمبر ہے تو وہ آئی ڈی کی کاپی اور پاسپورٹ کی کاپی اور جب وہ ملک سے قطر سے ایگزٹ کیا تھا اور جب انٹری کی تھی پاسپورٹ پر اگر وہ جو سٹیمپ لگے ہوتے ہیں وہ والے پیج جو ہیں ان کی اگر تصویریں ساتھ میں ہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اور ساتھ میں اپنی تصویر اچھا پھر دوسری صورت میں اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے یعنی کہ اس کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو کیا اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کی آتھارٹیز کے ذریعے سے لیے گئے فنگر پرنٹس اٹیسٹڈ ہوں ساتھ میں ساتھ میں جو ہے وہ اس کے پاسپورٹ کی کاپی ہو اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے جو شخصی دو فوٹو چاہی ہوں گے ساتھ میں جو کہ کلڑ فوٹو ہوں اور یہ ساری چیزیں چاہے آپ بھیجوا دیں چاہے آپ ایمیل کریں چاہے آپ کسی کو پاور اپ اٹھار نہیں دے کر کے کروائیں یا کوئی آپ کا ریلیٹیف فس دگری کا ہے یہاں دعا میں بہت سے لونکو اس کے زورت پرتیے آپ بھیجانتے کہ ایسے لوگو طیب باقی معنی تقریبا کملنا ہاتھ موضوع الشہادہ صحیح نعم بس اذا كان الموقع اللی تقدم فيه او الایمیل على اساس او متابعہ للسؤال او كده للسرسلات اللی هو c e i d ڈت امو اي ڈت گاورمنٹ ڈت کیو اي اوکی c e i d ات at aiva m o i dot g o v dot q a تو جناب یہ وہ ایمیل جو ہم جس پر آپ کو ایمیل کرنی ہے یا اس کے بارے میں اس کو follow کرنا ہے پوچھنا ہے تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں جو ہے c e i d یعنی کہ c for criminal e for evidences i for information d for department criminal evidences and information department یہ اس ای میل پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس ادارے سے کریکٹر سیٹیفکٹ کے بارے میں یا اور جو معلومات آپ ان سے لینا چاہتے ہیں باقی معلومات دقیق تین بس لیکن سوال واحد فقط بالنسبہ لی البصمہ سیاتر ملازم ہمار معین للاولاد و للابنات عندما یوصلونے ہاتھ الحد فما اتجادت لقامہ تلقائی ہے صحیح وشی المطلوب منهم المطلوب مراجعت قسم البصمات او احد المراکز المنتشرة في البلد في الحدود الجغرافیہ 17 مركز لدارہ الخدمات الموحدة لتحديث البصمات العمر المطلوب من 14 الى 16 سنہ تختلف بين الدکر والانتھ لكن يفضل من 14 الى 16 انه يراجع اي مركز في خلال الفترہ الصباحية او عندنا في الادارہ خلال الفترہ الصباحية ایضا تو جناب سوال میرا ایک یہ تھا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو یہاں پر جو فیملیز ہیں تو وہ ایک جب ایک عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ اقامہ یا ریزنس پرمیٹ جو ہے نا وہ رینیو نہیں کر سکتا والد جب تک کہ وہ کسی سرویس سینٹر میں جا کر کے یا ان کے ادارے میں جا کر کے وہاں پر فنگر پرنٹ ان کا نہ لگوا ہے اس کی ایج انہوں نے بتائی کہ تقریباً چودہ سے سولہ سال کے دوران کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے جب آپ کا اقامہ بچے کا اقامہ یا بچی کا اقامہ ختم ہو رہا ہے تو آپ اس وقت پورے ملک میں سترہ سرویس سینٹرز ہیں کسی میں بھی آپ چلے جائیں اور وہاں صبح کی ٹائم جا کر کے آپ ان کے جو فنگر پرنٹ ہیں بچوں کے وہ وہ لیں گے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے سسٹم میں اس کے بعد اس کا اقامہ جو ہے وہ نارملی جیسے پہلے وہ رینیو ہوتا تھا ویسے ہی رینیو ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ وہ ضروری باتیں جو کہ ہم اس ادارے کے حوالے سے آج کر سکے اور اس سے پہلے آپ نے جو سرچن فالو اپ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے جو مہمان تھے ان کی باتیں آپ نے سنی اب وقت ختم ہوتا ہے في نهایت اللقاء وفي نهایت هذه الحلقة لا يسعونی لانا تقدم بشکل جزیل سیادت الملازم اول عبدالعزیز صالح الراشدی ضابط في دارہ الدلہ والمعلومات الجنائی بوزارت داخلی القطریہ شکرا جزیلا سیادت الملازم على حضورك وتجدیدك لنا بهذه المعلومات القیمہ شکرا لکے عبید شکرا شکرا لکے اسی کے ساتھ پروگرام پولیس سورا بامکا آج کا حلقا بھی تمام ہوتا ہے اپنے میزبان عبید طاہر اور اس وقت کے ہمارے تکنیک معامل محمد عزبادی ہم دونوں کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے منڈے کو رات آٹھ بجے لائیو پھر ہوگی ملاقات وزارت داخلہ کے ادارے کے کسی اور افسر کے ساتھ یا ایک سے زیادہ افسران کے ساتھ اور انشاءاللہ قیمتی معلومات اور قوانین کے متعلق جو بھی ہماری گفتگوی ہوگی وہ آپ سن سکیں گے ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ عبید طاہر کو اجازت دیجئے کہ قانون کی عزت کیجئے قانون آپ کی عزت کرے گا اللہ حافظ